جی بلکل اس وقت میں وزیرہ با سیالکوٹ روڈ پر موجود ہوں یہاں پر آج مولانا زفر علیہ ہاں کی جو ہے وہ پینسٹھ بھی جو ہے برسی منائی جاری ہے اور میں اس وقت مولانا زفر علیہ ہاں مزار پر موجود ہوں میرے ساتھ مولانا زفر علیہ ہاں کی جو پوتی ہے میڈم ریحانہ حتون وہ موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بابا سحفت مولانا زفر علیہ ہاں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم مولانا زفر علیہ خان بابا سحفت تو کہلاتے تھے لیکن عدب میں بھی ان کو بہت بڑا درجہ ہے نہ صرف نصر میں بلکہ نظم میں بھی وہ جدتولہ رکھتے تھے اور ان کا یہ حال تھا کہ ان کے موں سے جب کوئی بات نکلتی تھی وہ فیلبدی موتیوں کی طرح یعنی اشار ان کے موں سے نکلتے جاتے تھے اور کوئی اس میں سے کہیں بھی وہ دکاوٹ پیش نہیں آتی تھی اور ان کی جو اردو ہوتی تھی وہ اتنی فسیح ہوتی تھی کہ اس کو ہر بچہ بھی اور بڑا بھی سمجھ سکتا تھا یہ ان کے اشار کی خصوصیات تھیں اور مولانا زفر علیہ خان نے اپنی زندگی کو ہمیشہ یقین محکم عمل پہ ہم کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہے لیکن وہ اس قدر سچے اور ندار اور بے باق صحافی تھے کہ انہوں نے کبھی کسی کا ڈار نہیں مانا اور حضور کے اس قول کے مطابق کے جابر سلطان کے دربار میں کلمہ حق بلانت کرنا ہے انہوں نے اس پر عمل کیا تھا نہ وہ انگریز سے ڈرے نہ وہ کسی اور سے ڈرے انہیں صرف اتنا پتا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے ڈرتا ہوں یہی ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی اور اسی وجہ سے آج ان کی برشی بھی منائی جاری ہے جی بالکل جیسے کہ آپ نے سنا میڈم رہانہ حتون کا کہنا تھا کہ مولانا زفرل یہاں جو ہے وہ ایک سچے آج کے رسول تھے اور ندر صحافی تھے اور جو حاکم تھے اس وقت جو انگریز اور ان کے حلاف جو ہے وہ ندر قسم کی صحافت کی تھی جی